میں مختصر آج گفتگو کروں گا لیکن ایک بات ضرور بتاتا ہوں میرے عزیزوں تمہاری زندگی چاہے جیسی بھی ہو یہ اللہ کی دی ہوئی ہے زمین اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے کسی کا بھیک مانگ کر نہیں کھاتے اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور جب تک زندگی میں تمہارے جان باقی ہے سانسیں باقی ہے اخلاقی فریضہ نہیں تمہارے جان کا یہ فریضہ ہے جب رب ذل جلال کی ذات پر یا رسول کائنات کی ذات پر یا دین اسلام پر کوئی بھی کتہ بھوگے اس کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے مسلحات حکمت الگ مسلح آپ کو میں بتاؤں آج ہماری جو ان حالات ہیں مجھے یہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد کیا ہوگا مجھے اس بات کا کوئی در نہیں کوئی خوف نہیں اس لیے کہ میں وہ امانت تم تک منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں جو حضور پاک کی امانت ہے اگر اس دور میں علماء کی زبانیں گنگ رہ گئیں خاموش رہ گئیں ان کو حدیث پاک میں گھونگا شیطان کہا گیا ہے جو عالم اس دور میں خاموش رہ جائے وہ گھونگا شیطان ہے دین حق پر کوئی حملہ آور ہو سورہ وین جو تلاوت کی آپ کے سامنے خطبے کے بعد آپ نمازوں میں بھی پڑھتے ہوں گے نا قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہوں یہ سورے میں ہے یہ سورے آپ پڑھتے بھی ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ گڑتی بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قرآن میں ایسا بید باؤ سکھایا گیا ہے بات کیا ہے آپ کو میں بتا ہوں سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدْ اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں جب ہے ہی نہیں ہے یہ چیز یہ سورے قبع نازل ہوئی مشرقین مکہ نے آ کر ایک بار حضور سے عرض کیا کہ دیکھیں مسئلہ آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں روز بروز اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں لوگ ایک کام کرتے ہیں آپ جو ہے باطل خدا جن کی ہم پوجا کرتے عبادت کرتے ان کو برا بھلا مت کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرق کو شرق کہتا رہو گا کیا بات ہے ماشاءاللہ حق آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کوئی چیز بھی بری ہو تو اس کو برا کہا جائے گا اخلاق سے گریوی چیز ہے تو اس کو برا ہی کہا جائے گا دوسرا انہوں نے اپشن رکھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں ٹھیک ہے ایک کام کرتے ایک سال آپ ہمارے خداوں کی عبادت کریں ایک سال ہم آپ کی خداوں کی عبادت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرق سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہے ہو تیسرا اپشن دیا گیا کہ ٹھیک ہے خالی آپ ہاتھ رکھ دیں ہمارے خداوں کے بات اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ مل کر کے چلتے رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ دین میں داخل ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات ہے نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھوں گا یہ سورہ نازل ہوئی ہے میرے عزیز حالات میں بہنے والے جماعت کے ان غدار منافقین کو میں بتا رہا ہوں جو جیسا دیس ویسا بھیس کے نعرے لگاتے ہیں جب حالات ایسے آ جائیں تو ان کو سب کرنا پڑتا ہے تم رسول پاک کے نہیں ہو سکتے میرے آقا نے فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے پھر وہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا عزیزہ نگرام وقع اے مومنوں حالات جیسے بھی سخت آ جائیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کس بات سے ڈر ہے تمہیں کس بات سے خوف ہے تمہیں میرے عزیزوں میں تو کہتا ہوں کم از کم سنیوں کو تو حالات سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ہر سال کربلا سنتے آتے ہیں یزید کے ناچ کو دیکھا ہے سنا ہے اور حسین آزم کے بچوں کی مظلومیت بھی سنتے آتے ہیں ایسے حالات تو نہیں آئیں کہ تمہارے چھ ماہ کے بچوں کے گلے میں تیر چلایا گیا ہو پھر ڈر کس بات کا ہے خوف کس بات کا ہے ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ ایک لفظ بار بار ہم دہراتے ہیں اور کچھ لوگوں نے آج مجبور بھی کر دیا ہے کہ ہم اور کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے عقیدہ ہے کی نہیں آپ کا اللہ سب سے یہ عقیدہ کب آیا آپ کے پاس پتا ہے جس دن تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کی گود میں آئے موزن آیا کوئی مولو بھی آیا اور کان میں سب سے پہلے کیا کہا سب سے پہلے کیا کہا ازان دی جاتی ہے کی نہیں بچے کے کان میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں ازان اور ازان کا پہلا لفظ کیا ہے ڈر کر کے تو نہیں بول رہے زور سے بول ہاں اب یہ آواز وہاں تک بھی پہنچے گی سب سے پہلا کلمہ تھا اللہ اکبر اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے جہاں سے چلتے تھے وہاں سے یہ آوازیں آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے بعد زندگی